اسلام علیکم سٹوڈنٹس میں ہوں آپ کا ٹیچر آر ایم ٹی مجھے امید ہے تمام کے دوام سٹوڈنٹس خیرے سے ہوں گے اللہ تعالیٰ تمام لوگوں کو اپنے حفظ و مان میں رکھے سٹوڈنٹ آپ کے پاس پنجاب بورڈ کا آج نیوز میں نوٹیفکیشن آیا ہے جو کہ ہم آپ کو سکرین پر نظر بھی دکھائیں گے اور اس سے پہلے بات کرنے سے پہلے کرنی میری پلیز پوری بات سن لیجئے گا ایفے کے سٹوڈنٹ کافی زیادہ پریشان ہے بار بار کومنٹس آئیں کے سر ہمیں ایفے والے جو سٹوڈنٹس ہیں کہ ہمارا سلیبس کا بروڈیوز ہوگا کب آئے گا تو بیٹا آپ کا بھی میں آپ کو ایک ٹینٹیف سلیبس آیا ہوا ہے تو وہ میں انشاءاللہ نیکسٹ آپ کو اپلوڈ کر دوں گا وہ آپ کو مل جائے گا تھوڑا سا بیزی ہونے کی وجہ سے میں یہاں پہ اپلوڈ نہیں کر سکا معذرت خواہوں لیکن آج آپ کے پاس آج نیا نوٹیفکیشن آیا ہے پنجاب بورڈ کا جس کے اندر تمام کی تمام کلاسز جو ہیں ان کا سلیبس کم کیا جا رہا ہے جو کہ آپ کو سکرین پر نظر بھی آ رہا ہوگا تو بیٹا یہ آپ کے پاس جو گیارویں بارویں کے نصاب ہے اس کے اندر کمی کر دی گئی ہے فورٹی سے فورٹی فائی پرسن جو ہے سلیبس کم کرنے کے چانس ہے اس سے زیادہ کم نہیں ہو سکتا کافی زیادہ سٹوڈن نے یہ بھی بار بار میسج کیا ہے کہ سر کیا ہو سکتا ہے ففٹی پرسن کم ہوگا تو بیٹا یہ بات یاد رکھ لیں جتنے میرے دیکھنے والے سٹوڈنٹ حضرات ہیں میرے رسپیکٹر سٹوڈنٹس ہیں بیٹ دیکھیں آپ کے پاس پنجاب بورڈ کا تو فورٹی سے فورٹی فائی بورڈ آیا یہ بہت اچھی بات ہے دیکھیں کیونکہ پنجاب بورڈ کے اندر زیادہ بورڈ آتے ہیں لیکن آپ دیکھ سکتے ہیں فیڈل بورڈ کا پیپر کافی مشکل آتا ہے لیکن انہوں نے تھرٹی فائی پرسن کام کیا ہے تو آپ تو بہت زیادہ خوشنصیب ہیں جن کا سلیبس کافی کام ہو رہا ہے جو کہ آپ دیکھ سکتے ہیں آپ کو نظر بھی آ رہا ہے یہ صرف اور صرف سلیبس کی کمی جو آ رہی ہے یہ صرف اور صرف دیکھیں نوٹیفکیشن سارا کا سارا یہ اپروول جو ہے آگے بھیج دیا گیا ہے ہائیر ایڈوکیشن کمیشن کو اب کچھ ہی دنوں کے اندر اندر انشاءاللہ آپ لوگوں کو سارا یہ سلیبس کے مطلق پتہ چل جائے گا ٹینشن بالکل نہ لیں اس وقت نوڈ آوٹ سٹوڈنٹ کے پریشانی ہے کہ سر کب آئے گا آپ دیکھ سکتے ہیں فیڈل بورڈ کا بھی لیٹ ہوا تھا تو ان کا بھی لیٹا ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں ان کا ریزلٹ بھی لیٹا ہے نا تو انشاءاللہ ٹینشن نہ لیں انشاءاللہ بہت جلد آپ لوگوں کو یہ سلیبس سے مل جائے گا اور میں یہاں پہ اپلوڈ بھی کروں گا تمام کے تمام جو سبجیکٹس ہیں ان کا اپلوڈ کروں گا انشاءاللہ جیسے ہی اپلوڈ آتا ہے باقی جو دوسرا ٹینٹیویہ سلیبس ہے وہ میرے پاس پڑا ہوا ہے کہیں گے تو میں سینڈ کر دوں گا وہ جو سلیبس ہے وہی سلیبس جو ہے ہائیر ایڈیوکیشن کمیشن جو ہے اوپر ان کو بھیجا گیا ہے تاکہ اس چیز کو ریڈیوز کیا جائے تو انشاءاللہ جیسے ہی یہ سلیبس آتا ہے تو آپ لوگوں کو مل جائے گا یہ صرف اور صرف تھوڑا سا کرونا وائرس ہونے کی وجہ سے کام سلو ہے جس کی وجہ سے ایک دم نہیں مل رہا تو ایک بات تو ذہن میں رکھ لیں تمام کے تمام سٹورڈنٹ جتنے بھی میرے دیکھنے والے ہیں بیٹا سلیبس تو کم ہو رہا ہے اور ہوگا یہ پکی گارنٹی کی بات ہے اور اس کے علاوہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے بعد آج اسلامی یونیورسٹی جو ہے بند ہو چکی ہے اس سے پیچھے نمبر یونیورسٹی بند ہو چکی ہے اور اسلام آباد میں اور بھی بہت سے کالجیز ہیں جن کو بند کیا گیا ہے واک انٹ کے اندر ایل جیس کو بند کر دیا گیا تو بیٹا کافی زیادہ قیادے آزم دیکھیں یونیورسٹی سب سے بڑی پاکستان کی نمبر ون یونیورسٹی اس کو بند کر دیا گیا تو لہٰذا پرابلم ہے یہ نہ مت سمجھے کہ پرابلم نہیں ہے کرونا وائرس ہے لیکن اس کا ایک فائدہ آپ کو ہنڈر پرسنٹ ہونے جا رہے جو کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ سلیبس ریڈیوز نہیں ہوگا تو ان کو میرے اطلاع ہے میرا یہ چیلنج ہے انشاءاللہ سلیبس کم ہوگا اور یہ دیکھ سکتے ہیں آپ کو سکرین پر نظر آ گیا اور آپ نے سب لوگوں نے پڑ بھی لیا ہے اور انشاءاللہ بس یہ ٹائم یہ ہے کہ تھوڑا سا ٹائم لگے گا میں نے کہا تھا کہ اس منت کے لاس تک آ جائے گا اور آج آپ دیکھ سکتے ہیں آپ کو میں نے نیا نوٹیفکیشن بھی بتا دیا ہے اور انشاءاللہ انشاءاللہ جیسے ہی آپ کے پاس فائنل نوٹیفکیشن آتا ہے تو آپ کی ان کی جو افیشل ویب سائٹز ہیں ان کے اوپر بھی اپلوڈ ہو جائے گا اور جلد ہی یہ تمام کے تمام سٹوڈنٹ کو انشاءاللہ جلد یہ سلیبس ملے گا ٹینشن بالکل نہیں بیٹا اس وقت پریشانی آپ لوگوں کو ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں فیڈل بورڈ کا کم ہو چکا ہے نائت کا بھی ٹینت کا بھی فرسٹیئر آئیکوم بی کم آئی سی ایس ایف سی ایس ان تمام کے تمام کا کم ہو چکا ہے لیکن اب جو پاکستان میں باقی جتنے بورڈ ہیں کے پی کے ہیڈ یا اس کے علاوہ جو بورڈ ہیں لاہور ملتان گجرہ والا فیصلہ باد اور اوورسیس پاکستانی جو ہیں ان تمام کے تمام کا سلیبس کم ہونے جا رہا ہے اور انشاءاللہ جلد ہوگا اور آپ لوگوں کو یہاں پہ آر ایمٹی ٹی وی کے اوپر انشاءاللہ ملے گا بیٹا اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو کر لیجئے گا انشاءاللہ اس سے فائدہ ہوگا آپ لوگوں کو اپنا خیال رکھے گا اور جاتے جاتے ہمارے چینل کا بھی خیال رکھے گا آپ لوگوں کو اپنا چینل کا بھی خیال رکھے گا